اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں امپریلا فراغ ویڈ پلیٹس امپریلا فراغ بنائیں گے جس کے سائٹس کے اوپر ہم ڈالیں گے پلیٹس اور کمپلیٹ اس کے سٹیچنگ اور کٹنگ کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ڈبل فیل فازو ہم نے اس کے ساتھ لگایا تھے جس کے کمپلیٹ ویڈیو آپ کل دیکھ چکے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھے تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گے یہ ہے میرے پاس ٹوٹل کپڑا جس کی ٹوٹل لمبائی بان رہی تھی اڑائی میٹر اڑائی میٹر کے قریب میرے پاس ٹوٹل کپڑا تھا اور تھرٹی فائیو انچ کے لیندھ کی ہم نے فراغ تیار کرنی ہے یہ ایک در سال کی بچی کی فراغ ہے جس کی ٹوٹل لیندھ ہم رکھیں گے تھرٹی فائیو انچ اور یہ امریلہ شیپ ہم فراغ بنائیں گے لیکن اس میں ہم ڈالیں گے پلیٹس درمیان میں نہیں اس کے سائٹ کے اوپر ہم پلیٹس آگے اور پیچھے میں ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم امریلہ فراغ کی پیٹی کی کٹنگ کریں گے تو پیٹی کی کٹنگ کرنے والی ہوں کپڑے کو سب سے پہلے میں نے ڈبل کیا ڈبل کرنے کے بعد اس کو فور پارٹس میں کر لیں گے مزید ایک دفعہ اس کو ڈبل کریں گے اور اس کو چار طے میں کر لیں گے کپڑے کو اس چار طے میں کرنے کے بعد پیٹی کی لینٹھ لیں گے کہ پیٹی کی لینٹھ ہم نے کتنی رکھنی ہے تو پیٹی جو ہم نے تیار کرنی ہے وہ فورٹین انچ کرنی ہے تو تھرٹین انچ ہم اس کے کٹنگ کر لیتے ہیں تھرٹین انچ ہم نے تیار کرنی ہے تو فورٹین انچ ہم کٹنگ کر لیں گے فورٹین انچ ہم کٹنگ کریں گے تھرٹین انچ ہم نے تیار کرنی ہے کٹنگ کرنے کے بعد باری آتی ہے فراگ کے نیچے کے حصہ ہم نے بنانے تو ٹوٹل لینڈ جو ہم نے فراگ کی تیار کرنی ہے وہ 35 انچ کی تیار کرنی ہے اوپر 13 انچ ہم نے پیٹی رکھنی ہے اور باقی کا نیچے کا گیر ہم بنائیں گے تو یہ نیچے کا جو گیر ہوگا اس کی ہم کٹنگ کرنے والے ہیں 13 سے لے کے 35 انچ تک کپڑے کو رکھیں اس طریقے سے 13 سے لے کے 35 تک اور اس طریقے سے رکھتے ہوئے کپڑے کو دبل کر لیں گے دبل کرنے کے بعد کپڑے کو نشان لگا لیں گے کپڑے کو ڈبل کریں گے کپڑے کو ڈبل کرنے کے بعد نشان لگا لیتے ہیں یہاں سے ہم کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے پہلے کپڑے کو ڈبل کریں گے کپڑے کی کٹنگ کرنے والی ہوں کپڑے کی کٹنگ کرنے کے بعد کپڑے کو ہم نے مزید دبل کرنے ایک دفعہ ڈبل کیے اس کے بعد پھر اس طریقے سے اس کو ڈبل کر لیں گے اس کو چار تیمیں ہم نے کپڑے کو کر کے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں کپڑے کو ہم نے چار تیمیں کر لیے اب سب سے پہلے اس کی تیرے کی کٹنگ کرنی ہے تو تیرہ میں نے رکھنا ہے سیون انچ کے قریب سیون انچ کے قریب اس کا تیرہ رکھیں گے سیون انچ تیرے کی تیرے کا نشان لگائیں گے اس کے بعد شولڈر کا نشان لگائیں گے ساڑھے چھے انچ سکس پوائنٹ فائیو انچ ساڑھے چھے انچ کے قریب ہم اس کے شولڈر کا نشان لگائیں گے باکس کی شیپ دے لیں گے اور درمیان میں اس کو تھوڑی سی گلائی کی شیپ دیں گے اوپر سے بھی ہاف انچ اس کی تیرہ چی کٹنگ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے پیٹی کے نیچے ون انچ کا نشان لگاتے ہوئے یہاں پہ ہم نے اس کو گلائی کی شیپ دینی ہے شولڈر کی کٹنگ کر دیوں اوپر سے ہاف انچ مزید تیرہ چی کٹنگ کریں گے اور نیچے سے ہم نے جو ون انچ لیا تھا وہاں سے ہم اس کی گلائی کی شیپ اس کو دے لیں گے یہ ہماری بیک سائٹ ہے اور یہ ہماری فرنٹ سائٹ ہے فرنٹ سائٹ کے اوپر کٹ کر نشان لگائیں گے اور فرنٹ سائٹ پہ آگے سے فرنٹ سائٹ کی جو پیٹی ہے اس کی ہاف انچ مزید ہم کٹنگ کریں گے بہت زیادہ نہیں جس ہاف انچ ہی ہم اس کی مزید کٹنگ کریں گے ہاف انچ مزید کٹنگ کر لیا ہم نے یہ ہمارے پیٹی کا نیچے کا حصہ ہے جس میں ہم نے ڈال لیا ہے پلیئرز تو پیٹی کو رکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ پیٹی کو رکھتے ہوئے اس کے پلیٹس ڈالیں گے بیک اور فرنٹ دونوں جگہ کے اوپر ہم نے تین تین انچ کے پلیٹس ڈال لیا ہے وان وان انچ کے تین پلیٹس ہم ڈالیں گے اس طریقے سے تین ہم پلیٹس ڈالیں گے اب میں چیسٹ کی کٹنگ کرنے والی ہوں تو چیسٹ ہم نے رکھنی تھی ایٹ انچ کے قریب آٹھ انچ کے قریب چیسٹ رکھیں گے اور اس کے جو نیچے کمر رکھیں گے وہ بھی آٹھ انچ ہی رکھیں گے کمر اور چیسٹ بلکل برابر ایک ہی سائز کی ہم لیں گے اس کے بعد یہ کٹنگ کے نشان لگانے لگی ہوں اس طریقے سے یہ کٹنگ کے نشان ہیں اس کے بازو کے کٹنگ کس طریقے سے آپ نے کرنی تھی اور ڈبل فریل بازو کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں آپ میرے چینل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور یہ ہے اب سٹچنگ کے بارے آتی ہے تو یہ ہے ہماری فرنٹ سائیڈ کی پیٹی ہمارے آگے کی حصے کی جو پیٹی ہے وہ ہے پیٹی کے نیچے ہم نے بنانی ہے لائننگ تو آپ کسی بھی کپڑے کی بنا سکتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاس ایکسٹرا کپڑا نہیں ہے تو ہوایٹ کلر کے کپڑے کی بنا لیں تو میرے پاس کپڑا موجود تھا تو میں سین کلر کی لائننگ بناوں گی پیٹی کے نیچے مزید ہم کپڑا لگائیں گے اس کی ریزن چیئے ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو لیس لگانی ہے نا جو فیتہ ہم اس کے اوپر لگانے والے ہیں وہ اگر ہم سنگل پیٹی کے اوپر لگائیں گے سنگل کپڑے کے اوپر لگائیں گے تو وہ کپڑا جو ہے سارا جو ہے وہ اس میں چونٹ آ جائے گی اس لیے میں اس کے جو فرنٹ پیٹی ہے اس کے نیچے ہم لائننگ بنانے لگے ہیں دبل کپڑا لینے کے بعد ملکل اسی شیعت کی فرنٹ پیٹی جو ہے اس کی کٹنگ ہم کر لیں گے پیٹی کے سائز کا مصید ہم نے کپڑا کٹ کر لیا اب اس کے گلے کی کٹنگ کرنے والی ہوں تو یہاں اس پر رکھیں گے 2.5 انچ اڑائی انچ کے قریب رکھیں گے چڑھائی اس کی اڑائی انچ اور لمبائی اس کی ساڑھے تین انچ 3.5 انچ ساڑھے تین انچ کے قریب اس کی لمبائی لیں گے اگین 2.5 انچ لیں گے یہاں سے 2.5 انچ لیتے ہوئے یہاں سے پھر آپ 3.5 3.5 انچ اس کی لیند لیتے ہوئے اس کو ایک باکس کی شیپ دے لیں گے ترمیان میں اس کو تھوڑی سی گلائی کی شیپ دیں گے اور یہ فرنٹ سائیڈ کے گلے کی کٹنگ ہو جائے گی کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے کٹنگ کرنے کے بعد اس کے جو گلے نا یہاں پہ یہاں پہ ہم نے پھر کوئی گلائی میں اس لائی لگانی ہے یہاں پہ پھر کوئی گلائی میں اس لائی لگائیں گے اور اس کو ہم پھر الٹا لیں گے اس طرح کرنے سے تمام اس لائی ہیں جو ہے ایک تفاہ بیٹھ جاتی ہیں پھر اس کے اوپر مزید اس طریق کر لیں گے اب یہاں پہ گلائی جب ہمارا تیار ہو گیا تو اس کے بعد کیا کریں گے ون انچ کا یہاں پہ ڈسٹنس دیں گے یہاں پہ فور انچ کا یہاں پہ فور انچ کا پھر سکس پائنٹ فائنچ ساڑھے چھے انچ کا سکس پائنٹ فائنچ کا ساڑھے چھے انچ کی لائن لگائیں گے اور اس کے بعد نیچے ساڑھے نو انچ کا یہ جو ہم نے لیس لگانی ہے نا اوپر دوڑی لگانی ہے یہ وہ بتا رہی ہوں آپ کو یہاں پہ فور انچ کا رکھا تھا یہاں پہ ساڑھے چھے انچ کا یہاں پہ ساڑھے نو انچ کا اور یہ جو درمیان میں آپ کو سینٹر میں لائن نظر آ رہی ہے نا اس لائن سے اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ تین انچ کا ہونا چاہیے پہلی لائن سے سینٹر والی لائن کے درمیان اس کا ڈیفرنس تین ایچ کا ہونا چاہیے اب ہم نے اس کو گلائی کی شیپ میں لگانا ہے اس طریقے سے جیسے میں نے لائنس لگائی ہے نا انہی لائنس کے اوپر ہم نے اس کو گلائی کی شیپ میں لگانا ہے کجھے فکتاحے ڈیفرنس بلکل میں ہم نے فور ٹائمز سلیس کو لگانا ہے کچھ اس طرح جیسے کے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری فرنٹ سیٹ کے پیٹی چوہاں تیار ہو چکی ہے جس کے اوپر ہم نے اس طریقے سے ڈیزائننگ کی ہے اب پیٹی کے درمیان میں کٹ کے نشان لگائیں گے پیٹی کے درمیان میں کٹ کے نشان لگائیں گے یہ دیکھیں ہماری فرنٹ سیٹ کے پیٹی ہے یہ دبل کپڑے کے ساتھ ہم نے بنائی ہے دبل کپڑے کے ساتھ اس لیے بنائی تھی جو اوپر ہم نے لیس لگائی ہے اگر دبل کپڑے کے ساتھ نہ بناتے سنگل کپڑے کے ساتھ بناتے تو یہ لیس جو ہے اتنی صفائی کے ساتھ نہیں لگنی تھی اب جو نیچے کا گیر ہے اس کے درمیان میں بھی آپ کٹ کے نشان لگا لیں گے اب ہم ڈالنے والے ہیں پلیٹس تو جو پیٹی کے درمیان کا حصہ ہے سیون ایچ پیٹی کے درمیان میں بلکہ سینٹر میں جہاں پہ آپ نے کٹ کے نشان بنایا نا وہاں پہ آپ نے سیون ایچ کا آپ نے ڈسٹنس دینا ہے سیون ایچ کے آپ نشان بنا لیں سیون ایچ کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ کے اوپر ہم تین تین پلیٹس ڈالیں گے سیون ایچ آپ نے درمیان میں کپڑے کو چھوڑ کے جو نشان پینسل کی مدد سے بنایا تھا نا اس کے اوپر آپ پہلا پلیٹ ڈالیں گے پلیٹ کے آپ شیپ دیکھیں گے پلیٹ آپ نے کس شیپ میں ڈالنے ہیں اور ہر پلیٹ ایک ایک ایچ کا ڈالا جائے گا ایک ایچ کا پہلا پلیٹ ڈال ہے پھر ایک ایچ کا دوسرا پلیٹ ڈالیں گے اور پھر ایک ایچ کا تیسرا پلیٹ ڈالیں گے ترمیان میں سیون ایچ کا ہم نے ڈسٹنس دی ہے سیون ایچ ہم چھوڑ دیں گے کپڑے کو یہ ایک سائٹ کے اوپر ہم نے تین پلیٹ ڈال لیں اب دوسری سائٹ کے اوپر سیم اسی طریقے سے ہم پلیٹ ڈالیں گے سی، بپر ایچ کا یہ استطاب bracہ میں جائےroatwen ٹرز بدان چھوڑی fillیے ڈالیں گے Boyd نی سے ٹرز بدان چھوڑی ڈالیں گے سی총 بیٹ ڈالیں گے ньے ڈالیں گے جائے سے ٹرز بدان چھوڑی جائےھی ڈالیں گے موسیقی 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 اور یہاں پہ اس کو تقریباً دو انچ دو انچ کا ہم اس کو یہاں پہ نشان لگائیں گے دو انچ کا نشان جو ہے دو انچ کی کٹنگ جو ہے میں نے گلائی میں کر لی ہے اب یہاں پہ اس کے لگائیں گے مقسی جیسے نارمری شرٹ آپ سلائی کرتے ہیں تو مقسی لگاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے مقسی لگا کے تو اس کے شورڈرز کو اٹیچ کر لیے اب بھاری آتی ہے شورڈرز کو اٹیچ کرنے کے بعد جو ہم نے اس کی سائٹ کی اسلائیاں لگانی ہیں کہ ہم اس کی سائٹ کی اسلائیاں کس طرح سے لگائیں گے سب سے پہلے چیست لے رہی ہوں چیست ہم رکھیں گے سکسٹین انچ کے قریب چیست ہم رکھیں گے سکسٹین انچ کے قریب اور اس کی کمر کی جو لینٹھ رکھیں گے وہ بھی سکسٹین انچ کے قریب رکھیں گے کمر اور چیسٹ کا سائز آپ ایکوار رکھیں گے اس کے بعد اس کی سائٹ کی جو سلائییں لگائیں گے ہم اس کو نیچے تک بلکل بند کر دیں گے چیسٹ اور کمر کی جو نشانیں ان کو میچ کرتے ہوئے انچی ٹیپ کو نیچے لے جائیں گے اور اس کی سائٹ کی سلائی جو ہے اس کو نیچے تک بلکل بند کر دیں گے اس طرح کی سلائی میں نے لگا لیے جیسے میں نے نشان لگانا آپ کو بتایا تھا بلکل اسی نشان کے اوپر ہی تمام سلائی جو ہے میں نے لگا کے تو سائٹ کی سلائی جو ہے میں نے مکمل کر لیے سائٹ کی سلائی لگانے کے بعد باری آتی ہے بازو کو ہم کس طریقے سے لگائیں گے بازو ہم گولد شیپ میں ہم لگائیں گے بازو تو بازو لگانے کا طریقہ آپ کو بتاتی ہو یہ ہمارے بازو ہیں چھوڑر کی لیند چھو تھی وہ تھی سیون انچ سیون انچ کے قریب تھی اور یہاں پہ بھی ہم اپنے یہاں پہ نوٹ کرتے ہیں تو یہ بھی سیون انچ کے قریب بند رہا ہے دونوں کی لیند کا سائز بلکل ایک ہے بازو کو سیتھا کر لیں گے اس طریقے سے اس کے اوپر اس کو رکھتے ہوئے اس کے سائٹ کی سلائی کے اوپر بلکل اس کو رکھتے ہوئے موسیقی 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 تو گیرہ جو ہے اس کو جیسے ہم نے گلے کے اوپر ہم نے لگائی ہے نا ڈوری فیتہ جو بھی اس کو کہتے ہیں جو ہم نے لگائی ہے بلکل اسی طریقے سے اس کے نیچے بھی ہم نے گیرے کو بھی اسی طریقے سے ہم نے کور کیا ہے اس طریقے سے یہ ایک درسل کی بچی کے فراغ تھی تو آپ عید کے اوپر اس طرح کے ڈیزائنز کو گھر میں کریائٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ لاک ٹورن ہے اور باہر جانا پاسیبل نہیں ہے تو آپ گھر میں بہت سانی سے سادہ سے اس ڈیزائن کو کریائٹ کریں سمڑ میں بچیوں کو پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگتے ہیں ایسے کلر ریسے ڈیزائنز تو شروع ٹرائی کیجئے گا اپنے ایک سپنے سوش شارع کریں ویڈیو کو لائک کرنا اور چانل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اللہ حافظ